بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پوسٹ ٹیٹنک پوٹینشیئیشن پوسٹ ٹیٹنک پوٹینشیئیشن کا مطلب ہے کہ پہلے ٹیٹنک کنڈیشن ہوگی مطلب ہائی سٹیمولیشن ہوگی اور پھر اس کے بعد جو افیکٹ ہے وہ ریسپونس ہے یعنی وہ بڑھ جائے گا اس کو پوٹینشیئیشن کہا گیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کو وینہ فراغ موٹر ایگزون اسٹیمولیٹی ٹیٹنک کلی یعنی کہ بہت ہائی سٹیمولیٹ ہائی فریکوینسی پر ایک فراغ کے موٹر ایگزون کو سٹیمولیٹ کیا گیا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے سائنیپٹک ٹرانس میشن ایڈ دی نیورو مسکلر جنکشن ایز انیشیلی ڈیپریس آفٹر دی سٹیمولیشن سائنیپٹک ٹرانس میشن ہے وہ سپریس ہو گئی ہے ڈیپریس ہو گئی ہے اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ہم ہائی سٹیمولیس ہم نے ادھر پروائیڈ کیا ہے جو بارز ایک دوسرے ایک قریب نظر آ رہی ہیں یہ ہائی سٹیمولیس شو کر رہی ہیں ہائی فریکوینسی سٹیمولیس جلدی جلدی سٹیمولیس ہم انہیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس کے رسپونس میں ہمیں یہ پوٹینشل نظر آ رہا ہے مسئل کے اندر جو گراف میں ہے جلدی جلدی پوٹینشل جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے بار بار رسپونس آ رہا ہے پھر کیا ہے رسپونس جو ہے وہ کم ہو گیا مطلب اس ایریا میں رسپونس تھوڑا سا کم ہے اس ایریا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ رسپونس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے رسپونس بڑھا ہوا نظر آ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد نارمل دس منٹ کے بعد جو ہے وہ یہ سارا پروسس ہے جو نارمل ہو جائے گا اس پوائنٹ کے بعد نارمل ہو جائے گا تو یہ سارا ٹاپک ہم نے سمجھنا ہے کہ کیوں ایسا ہوا پہلے کم ہوا پہلے رسپونس کم ہوا رسپونس کی انٹینسٹی پھر اس رسپونس کی انٹینسٹی کم ہونے کے بعد بڑھ گئی ایک کیس میں اور دوسرے کیس میں نیچے جو ہے اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ریجن میں ہم نے کچھ ہائی فریکوینسی سٹیمولس دیا تھا جس کی وجہ سے ہائی فریکوینسی میں ہی ہمیں کوئی رسپونس مل رہا ہے لیکن یہاں پر ڈپریس نہیں ہوا رسپونس سٹیمولس کا جو افیکٹ تھا یعنی وہ ڈپریس نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد فوراں بڑھا ہوا انکریز ہوا ہوا رسپونس آیا اور اس کو نارمل کنڈیشن میں آنے کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں لگائے ایک دو منٹ کے اندر یہ دوبارہ سٹیبل ہو گیا رسپونس جو ہے تو یہ کیوں ہے ایسا یہ اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ڈائیگرام مین ہے اس ٹاپک کی اس ڈائیگرام کو سمجھنا ہی مقصد ہے ہاوریوہر رسپونسز تو ٹیسٹ پلسز اپلائیگرام ملکہ آفٹر ڈی اسٹیملیشن آر فاؤنڈ ٹو بی لارجر دین نارمل بعد میں جو ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے پلسز دی ان کا سائز نارمل سے زیادہ تھا اس کی بات کر رہے ہیں اس پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ نارمل سے یہ زیادہ ہیں دیس انکریز ان امپلیٹیوڈ آف دی رسپونس لاسٹ فار ایس لونگ ایس سیورل منٹس کچھ منٹ تک یہ انکریز رسپونس رہ سکتا ہے دس منٹ کی بات کی ہے بھک میں آگے چل کے اینڈ ڈیورنگ دیس ٹائم دی رسپونسز آر سیڈ بھی پوٹنشیئیٹیڈ اس ٹائم پر جب یہ رسپونسز بڑھ گئے ہیں رسپونسز کے بڑھ جانے کا جو ٹائم ہے ان کو ہم پوٹنشیئیٹیڈ ٹائم کہہ رہے ہیں دی پوست ٹیٹنک پوٹنشیئیشن is another example of use dependent change in pre-synaptic efficiency and it is found in one form or another at many types of synapses یہ بھی ایک ٹائپ ہے جب ہم نیورون کو بار بار use کرتے ہیں use پہ depend کرتی ہے نیورون کو high frequency کے ساتھ use کرتے ہیں تو اس کے بعد جو رسپونس ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آرہا ہے کہ وہ change ہو گیا ہے تو یہ ٹائپ ہے use dependent change کی جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑا تھا فیسیلیٹیشن یہاں پر دو ڈائیگرام دکھائی گئی ہیں ایک ڈائیگرام میں جو normal value ہے کیلشیئیم کی دوسری ڈائیگرام میں کیلشیئیم کی value کم ہے ڈائیگرام کے نیچے بھی جو original values ہیں وہ دی گئی ہیں اب یہ اصل بات تو کیلشیئیم کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ ہمیں depression نظر آرہا ہے پھر دوبارہ سے elevation ہے ادھر depression نظر نہیں آیا درمیان میں کوئی بھی response میں depression نہیں آیا کوئی اب process پہلے والا ہے جو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ reason کیا ہے اس بات کی ساری اس کی depression کی reason یہ ہے کہ جب آپ بار بار muscle کے exon sorry muscle کا جو nerve ہے motor nerve اس کو جب آپ بار بار stimulus provide کر رہے تھے تیزی سے تو اس کے اندر سے neurotransmitters نکل رہے ہوں گے جو junction پہ جو muscle کے اوپر آگے attach ہو رہے ہوں گے اب وہ neurotransmitters جو ہیں وہ اتنی تیزی سے نکل رہے تھے کہ ان کا جو recycling process تھا وہ slow تھا اور ان کی جو release ہونے کا process تھا وہ fast ہو گیا تھا کیونکہ آپ high frequency stimulus دے رہے تھے بہت تیزی سے stimulus provide کر رہے تھے تو neurotransmitter بھی تیزی سے ہی release ہو رہے ہوں گے تو neurotransmitter تیزی سے release ہونے کی وجہ سے جو اس کا recycling process ہے وہ normal speed میں ہی تھا کم رہ گیا تھا مطلب جتنے neurotransmitter نکل رہے تھے پری سائنپٹک میمرین سے اس سے کم واپس داخل ہو رہے تھے اس میں تو جس کی وجہ سے کیا ہوا ایک time آئے گا neurotransmitters جو ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ سیل کے اندر اتنے neurotransmitter جا نہیں رہے اور سیل نیورون کے اور مسل کی طرف neurotransmitter زیادہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے neurotransmitter اندر ختم ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے تو یہ جو depressed response ہے depressed response کی وجہ سے سوری depressed response جو ایک بار یہ value نیچھے کی طرف نظر آتی ہے ہمیں اس line سے نیچھے جو values ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ neurotransmitter کم ہیں اور کیلشم ہمارے پاس اتنا اچھا خاصہ ہے کہ وہ normal condition میں بہت سارے neurotransmitters کو release کروا سکتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر depression آئی ایک بات یہاں پر clear ہو گئی کہ یہ depressed کیوں ہوئی ایک بار graph نیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے تو اس کی reason یہ ہے کہ neurotransmitters ختم ہو گئے سیل کے اندر کیونکہ کیلشم کافی سارا تھا کیلشم کی وجہ سے خوب exocytosis ہو گئی اور exocytosis کی وجہ سے neurotransmitters کم ہو گئے زیادہ exocytosis اور کم recycling کی وجہ سے اب دوسری جو بات ہے یہاں پر اس پہلی diagram میں وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے دوبارہ سے اوپر کی طرف جا رہا ہے graph graph اوپر کی طرف جا رہا ہے جب تو اس کا کی reason کیا بن سکتی ہے اس کی reason یہ ہوگی کہ جیسے ہی ہم نے تھوڑا سا ہائی فریکوینسی کو ختم کر دیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نارمل فریکوینسی والے response دینا شروع سٹیمولس دینا شروع کر رہے ہیں اس ٹائم پہ جتنے بھی نیورو ٹرانس میٹر ہی کٹھے آئے ہوں گے بہت سارے نیورو ٹرانس میٹر واپس آ چکے ہوں گے اب وہ زیادہ دور اندر ایک زون میں نہیں گئے ہوں گے وہ نیورو ٹرانس میٹر بلکہ وہ ابھی ٹرمینل والے ریجن میں میمبرین کے پاس ہی موجود ہوں گے تو نارمل کیلشیم لیول ہونے کی وجہ سے جو نیورو ٹرانس میٹر ہیں یہ دوبارہ سے تیزی کے ساتھ ریلیز ہوں گے اس وجہ سے response جو ہے وہ ہمیں ہائی نظر آئے گا اور دوسری ڈائیگرام میں جو کیلشیم ہے وہ کم یوز گیا ہم نے میڈیم میں سراؤنڈنگ میں کیلشیم کم یوز کیا کیلشیم کو کم یوز کرنے کی وجہ سے کیا ہوا ہمیں اس جگہ پر کوئی depression response میں depression نظر نہیں آرہا directly potenciation ہو گئی یہاں پر directly response بڑھ گیا اس میں کوئی کمی نہیں آئی پہلے جس طرح اوپر والی ڈائیگرام میں اس کی ریزن یہ ہے کہ کیلشیم کی amount کم تھی جب ہم نے high frequency stimulus دیا ایک زون کو نیورون کو تو اس میں جو نیورو transmitters تھے وہ بہت تیزی سے release نہیں ہوئے کیونکہ کیلشیم اس کے اندر کم تھا کیلشیم ایک limit میں تھا تو جس کی وجہ سے نیورو transmitters اس کے اندر ختم نہیں ہوئے کیلشیم کیونکہ رول پلے کرتا ہے نیورو transmitters کو باہر نکالنے کے لئے تو یہ reasons ہیں دو تین reason یاد رکھنی ہے آپ نے اور اس کی definition یاد رکھنی ہے post-technic potentiation کی تو اسی topic کو سمجھنے کے بعد جو muscles کے اندر tetany condition ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے اگر muscles کا chapter پڑھیں تو امید ہے یہ topic سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو جو زیادہ complex باتیں ہیں وہ ان کی detail اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا اس lecture کے اندر ہم نے discuss کیا ہے کہ response کیوں زیادہ کافی ہیں اور مزید reasons کی مزید experiments کی اس سے related یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے